آج کی اس ویڈیو میں ہم سامپو کی خطرناک قسموں کے بارے میں جانیں گی دوستو اگر ایک طرح سے دیکھا جائے تو سامپو کی طرح رینگ کر چلنے والے جانداروں کی زندگی دوسرے جانداروں کی زندگی سے زیادہ مشکل ہوتی ہے اللہ پاک نے سارے جانوروں کو شکار کرنے یا خود کی حفاظت کرنے کے لیے خطرناک ہتھیار دیئے ہیں کسی کے پاس تیز سپیڈ ہے اور کسی کے پاس تیز پنجے اور دانت ہیں کسی کو بہت بڑا اور طاقتور جسم دیا ہے لیکن سامپو کے پاس ایسا کوئی بھی خطرناک ہتھیار نہیں ہے یہ ہاتھوں اور پاؤں کے بغیر ہی پیدا ہوتے ہیں لہٰذا اللہ نے ان کو اپنی حفاظت کے لیے زہر دیا ہے کھیتوں اور جنگلوں میں کام کرنے والے انسان جب کوئی سامپ دیکھ لیں تو یہ ان کو دیکھتے ہی مار دیتے ہیں سامپوں کو مارنا انسان کی مجبوری ہے کیونکہ اگر کسی گھاس میں چھپے سامپ پر کسی انسان کا پیر آ جائے تو یہ سامپ انسانوں کو کاٹ لیتے ہیں ویسے بھی ایشیا کے اکثر ممالک میں سامپ کے زہر کو ختم کرنے والی دوائیوں کی کمی ہے لہٰذا کچھ لوگ سامپ کے کاٹنے کے بعد ہسپٹل نہیں جاتے تو وہ دوسرے حکیموں کے پاس علاج کے لیے جاتے ہیں جن کا زیادہ مقصد لوگوں کو لوٹنا ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ ایشیا کے اکثر ممالک میں بہت سے لوگ سامپوں کا شکار ہوتے ہیں انسانوں کے علاوہ اور بھی جانور سامپوں کے دشمن ہیں اور بہت سے پرندے جیسے باز، اللو اور مور جب سامپ دیکھ لیتے ہیں تو ان کو مار دیتے ہیں اس کے علاوہ بلی اور بندر بھی سامپوں کے دشمن ہیں ہنی بیجر اور نیولا بھی سامپوں کا خطرناک دشمن ہیں اور یہ دو جانور تو شروع سے ہی سامپوں کے دشمن ہیں ان پر تو سامپ کا زہر بھی اثر نہیں کرتا یعنی کہ سامپ کاٹنے پر بھی یہ مرتے نہیں ہیں بس تھوڑی دیل کے لیے بہوش ہی ہوتے ہیں ایک بات یہ ہے کہ سامپوں کی ساری قسمیں زہریلی نہیں ہوتی آپ حیران ہوں گے کہ سامپوں کی دو سو ستر سے بھی زیادہ قسمیں صرف ایشیا کے اکثر ممالک میں پائی جاتی ہیں جن میں سے صرف ساٹھ قسم کے سامپ ہی زہریلے ہیں لیکن ہم اس قسم کے زہریلے سامپوں کے بارے میں بات کریں گے جو انسان کی جان لے سکتے ہیں اور سامپوں کی یہ خطرناک قسمیں آرٹھ ہیں اس ویڈیو میں ہم انہی آرٹھ قسم کے سامپوں کے بارے میں بات کریں گے جو انسان کی جان لے سکتے ہیں پہلے نمبر پر کوبرا سامپ کی بات کرتے ہیں اس کی تین قسمیں ہیں سپیکٹیکل کوبرا، مونوکول کوبرا اور کنگ کوبرا ان کی آسان سی پہچان یہ ہے کہ یہ اپنے مو کو پھلا لیتے ہیں جسے ان کا فان بھی کہتے ہیں اگر میں آپ کو کنگ کوبرا کے بارے میں بتاؤں تو یہ دنیا کا سب سے بڑا اور بھاری سامپ ہے یہ بہت زیادہ مقدار میں زہر نکالتا ہے ایک وقت میں اتنا زہر نکالتا ہے جسے ایک ہاتھی بھی مر سکتا ہے یہ سامپ صرف گھنے جنگلوں میں ہی رہتا ہے لہٰذا کنگ کوبرا کی انسانوں کو کاٹنے کی ریشو بہت کم ہے جبکہ سپیکٹیکل کوبرا ہر جگہ رہتا ہے اور ایشیا کے کچھ ملکوں میں تو یہ عام ہی دیکھنے کو مل جاتا ہے کیونکہ یہ کھیتوں اور جنگلوں کے علاوہ آبادی والے علاقوں میں بھی رہتا ہے یہ سامپ کنگ کوبرا کے مقابلے میں کافی چھوٹا ہوتا ہے اور ان کے پھان کے پیچھے اینک کی طرح کا نشان بھی ہوتا ہے اسی اینک کے نشان کی وجہ سے اس کو سپیکٹیکل کوبرا کا نام دیا گیا ہے ہر جگہ پر عام ہونے کی وجہ سے اس کی انسانوں کو کاٹنے کی ریشو بھی زیادہ ہے پر اس کے کاٹنے کے بعد آپ کو علاج کرنے کے لیے کچھ گھنٹوں کا ٹائم مل جاتا ہے اور اس وقت کے دوران مریض کا علاج ہو سکتا ہے جبکہ دوسری طرف مونوکال کوبرا بھی تقریبا ہر جگہ پایا جاتا ہے پر یہ سپیکٹیکل کوبرا کے مقابلے میں تعداد میں کم ہیں لیکن ان کا سائز سپیکٹیکل کوبرا کے سائز کے برابر ہی ہوتا ہے اور اس کے پھان کے پیچھے ایک گول طرح کا نشان ہوتا ہے یہ سامپ جب پھنکارتا ہے تو اپنی پھنکار کے ساتھ زہر بھی پھینک سکتا ہے یہ سامپ انسانوں سے خطرے کے وقت حملہ کرنے کی بجائے سب سے پہلے یہ اپنے پھان سے زہر پھینک کر ان کو وارننگ دیتا ہے یہ زہر جو وہ پھینکتا ہے اگر آنکھوں میں چلا جائے تو کچھ وقت کے لیے نظر آنا بند ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آنکھوں میں جلن بھی ہوتی ہے اور کاٹنے پر یہ سپیکٹیکل کوبرا کی طرح ہی جان لیوہ ثابت ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں اگلے زہریلے سامپ کی جس کا نام کریٹ ہے اس کی بھی تقریباً تین قسمیں ہیں جن میں سے بینڈڈ کریٹ سب سے لمبے ہوتے ہیں ان کا سائز کم سے کم دس فٹ تک ہوتا ہے آپ اس سامپ کے جسم کے بارے میں جان کر حیران ہوں گے کیونکہ سامپوں کا جسم گول ہوتا ہے پر اس سامپ کا جسم گول نہیں بلکہ مسلس کی طرح کا ہوتا ہے اور اس کے جسم پر کالے اور پیلے رنگ کی ریبن نمہ چیز بنی ہوتی ہے یہ بینڈڈ کریٹ جنگلوں میں ہی رہتے ہیں اگر یہ سامپ انسان کو کاٹ لے تو مریض کو ہاؤسپٹل پہنچانے تک اس کی جان جانے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں بر میں اس کریٹ ان سامپوں کی ایک اور بڑی قسم ہے اس سامپ کو سپارٹیڈ کریٹ یا سپلیڈڈ کریٹ بھی کہا جاتا ہے یہ برے سغیر کے شمالی علاقوں میں پایا جاتا ہے اور ان کی زیادہ سے زیادہ لمبائی تین اشاریہ پانچ ویٹ تک ہوتی ہے اس کے جسم پر پیلی پٹیوں یا سفید پٹیوں کے ساتھ کالے رنگ کی پٹیاں بنی ہوتی ہیں یہ سامپ اس قدر زہریلا ہوتا ہے کہ اگر انسان کو کاٹ لے تو اس کی جان لے سکتا ہے یہ سامپ انسانی آبادی سے بہت دور چھپ کر رہتا ہے اسی وجہ سے اس کے انسانوں کو کاٹنے کے کیسز بہت کم ہیں اب ہم کریٹ سامپ کی تیسری قسم کی بات کرتے ہیں جس کا نام کومن کریٹ ہے یہ سامپ بہت زیادہ زہریلا اور خطرناک ہے لہٰذا اس سامپ کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے کومن کریٹ کو بلو کریٹ بھی کہتے ہیں یہ تقریباً پورے برے سگیر میں پایا جاتا ہے اور یہ سامپ رات کے وقت باہر نکلتا ہے یہ اکثر سوتے ہوئے انسانوں کو کاٹ لیتا ہے دیہاتوں میں جو لوگ زمین پر سوتے ہیں اکثر ان کے کاٹے جانے کا شکار بن جاتے ہیں کچھ ماہرین کے مطابق اگر اس سامپ کے کاٹے جانے کے بعد ایک گھنٹے کے اندر مریض کا علاج نہ کیا جائے تو اس کی جان جا سکتی ہے یہ سامپ کالے رنگ کا ہوتا ہے اور اس کا کالا رنگ ہلکے سے بلو رنگ کی طرح شائن کرتا ہے ساتھ میں اس کے پورے جسم پر وائٹ کلر کے رنگ بنے ہوتے ہیں ہر رنگ کا فاصلہ اس کے سائز کے مطابق ایک سے ڈیڑھ فٹ تک ہوتا ہے ہم اب اگلے سامپ کی بات کرتے ہیں جس کا نام وائپر سامپ ہے اس کی بھی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں جن میں سے سب سے زیادہ زہریلی قسمیں اینڈمن سنیک اور نیکو بار سنیک ہیں اس کے علاوہ انڈمن پٹ وائپر کے ساتھ ساتھ بیمبو پٹ وائپر اور ہیمپنوٹ پٹ وائپر عام ہیں یہ سارے سامپ انسانوں کی جان لے سکتے ہیں پر یہ سامپ زیادہ تر گھنے جنگلوں میں ہی رہتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا انسانوں سے مقابلہ بہت ہی کم ہوتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں سیس کیلڈ وائپر کی یہ ایک بہت ہی زیادہ زہریلہ سامپ ہے جس کی لمبائی ڈیٹ فٹ سے اڑھائی فٹ تک ہوتی ہے اور یہ ہر سال کئی لوگوں کی جان لیتا ہے ایک زہریلی قسم کا سامپ جس کا نام ریسل وائپر ہے یہ برے سگیر کے اکثر علاقوں میں پایا جاتا ہے آپ جانتے ہیں کہ سامپ سردیوں کے سیزن میں باہر نہیں نکلتے لیکن یہ ریسل وائپر آپ کو دسمبر کی سردیوں میں بھی باہر نظر آئیں گے یہ سامپ زیادہ تر کھیتوں اور انسانی آبادی کے قریب ہی رہتا ہے لہٰذا اس کے شکار ہونے والوں میں زیادہ تر وہ لوگ شامل ہیں جو کھیتوں میں کام کرتے ہیں جب یہ سامپ کسی کو کاٹے تو اس وقت بہت زیادہ درد ہوتی ہے اور جسم کے جس حصے پر یہ سامپ کاٹتا ہے وہاں کا حصہ بہت زیادہ سوچ جاتا ہے بعض دفعہ اتنا زیادہ سوچ جاتا ہے کہ اس حصے کی جلد بھی پھٹ جاتی ہے اور جسم پر بہت سی جگہ پر چھالے بھی بن جاتے ہیں اور خون جمنا شروع ہو جاتا ہے اگر اس کا فوری علاج نہ کیا جائے تو اس انسان کی چند ہی گھنٹوں میں بہت ہی دردناک موت ہو جاتی ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ وائپر سامپوں کا زہر ہومو ٹاکسک ہوتا ہے یہ کوبرا اور کریٹ کے نیورو ٹاکسک زہر کے مقابلے میں الگ طرح سے نقصان پہنچاتا ہے ریسل وائپر کے تیز ہومو ٹاکسک زہر کی سب سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ اگر اس کے شکار سے انسان بچ بھی جائے پر جس ہاتھ یا پاؤں پر سامپ نے کاتا ہو وہ خراب ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ڈاکٹرز کو وہ ہاتھ یا پاؤں کاٹنا پڑتا ہے اگر ہم ریسل وائپر کی پہچان کی بات کریں تو اس کا رنگ کالا بھورا یا گہرا بھورا ہوتا ہے جبکہ اس کی بیک پر چین کی طرح کی سپارٹ بنے ہوتے ہیں اس کی سائیڈز پر بھی ایسے ہی سپارٹس ہوتے ہیں پر ان کے درمیان کچھ فاصلہ ہوتا ہے ریسل وائپر کا مو چوڑا اور مسلس کی شکل کا ہوتا ہے یہ سام کافی بھاری اور موٹا ہوتا ہے اس وجہ سے لوگ اس کو زہر کے بغیر والا اجدہہ سمجھتے ہیں دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیں تاکہ ہم آپ کے لئے اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز لاتے رہیں ساتھ میں ویڈیو کو لائک کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت دھولیں شکریہ اللہ حافظ